بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کے پیکنرس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارڈ کیا ای بی ایس نرسنگ فرس سیمیسٹر کے ایمیو کی سبجیکٹ ویز ایمپورٹنٹ سلائیڈ اور آج ہمارا لیکچر ہے سٹوڈینٹ کے ڈیمانڈ پر چونکہ سٹوڈینٹ بہت سے کمنٹ کر رہے تھے میکروک بیالوجی کے حوالے سے تو اس لئے آج ہمارا لیکچر ہے یونیو نمار فائی کنسیپٹ آف ایس ایپسس پر تو آج کیسے ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ڈیٹیل میں ایس ایپسس کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے فرس سیمیسٹر کے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کے ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لیک مل جائے گا سبجیکٹ ویز بہت سی ویڈیوز موجود ہیں وہاں پر آپ لنک کے ذرے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پروپرلی اوبجیکٹیوز سے کہ آج کیسے چپٹر میں کیا کیا ایپسس ہے اور کیا کیا ہم پڑھنے والے ہیں ویڈ ایم سی کیوز کی کون سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ایمپورٹنس ہے تو کیسے ڈیپائن کرتے ہیں ایس ایپسس ایڈ کانسیپٹ آف ایس ایپسس کو اس کے علاوہ ٹائپس آف ایس ایپسس فر ایس ایپس ایس ایپس ایس اور انفیکشن پریونشن اینڈ کانٹرول ڈیویلے جو فائی مومنٹ آف دی ہینڈ ہائیجین تو آج کے علیکٹر بہت ایمپورٹن ہونے والا ہے بکاوز میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایم سی کیوز شیئر کرنے والا ہوں تو ہمارے پاس پہلا ہے ڈیپینیشن آف دی ایس ایپسس کہ ایس ایپسس کا کیا مطلب ہے ایس ایپسس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو سیپسس کی حوالے سے بتاتا ہوں سیپسس کا مطلب ہے جب بھی کوئی مایکرو ارگینیزم سپیشیلی بکٹیریہ جب ہماری بوڑی میں انفیکشن کاس کرتا ہے تو اس کے آپوزیڈ میں ایمیون سسٹم ہماری بوڑی میں انپلیمیشن ریسپونس کی شکل میں انپلیمیشن کرتا ہے تو اس انپلیمیشن کو بکٹیریہ کے وجہ سے جو یہ پروسس ہوتا ہے اس انپلیمیشن کو ہم سیپسس کہتے ہیں اور اس کے آپوزیڈ ٹرم کو ایسے افسس کہتے ہیں یعنی کہ ڈیزیز کاز کرنے والے میک روکرنیزم جب بوڈی میں نہ ہو تو پھر انفیکشن بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ایمبلیمیشن بھی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایسے افسس ہوتا ہے پہلے تو اپنے ساتھ ایک امسیکیوز نوٹ کرلے کہ پہلے ایسیپٹک سرجری یعنی کہ ویڈورٹ میک روکرنیزم یا ویڈورٹ انفیکشن کازی میک روکرنیزم سرجری کس میں کی تھی جوسف لیسنر نے ایٹین سیکسٹی میں یہ اپنے ساتھ لکھ لیں جوسف لیسنر نے ایٹین سیکسٹی میں کی تھی اور اس کے علاوہ فر دی فرس ٹائم ایس سیپٹیک پیکنگ آف دی فوڈ یعنی کہ فوڈ کو پیک کیا گیا تھا ویڈاوٹ کسی میکرو آگینزم کے یا ایس سیپٹیک انوارنٹ میں تو پہلے بار یہ کب ہوا تھا نینٹین ترٹین میں تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لیں تو آئیے پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے کہ what is ایس سیپسیز the term ایس سیپسیز means the absence of the disease producing microorganism تو ایس سیپسیز کا مطلب یہ ہوا کہ ان microorganism کا absent ہونہ جو ہمارے بورڈی میں disease یا infection کاس کرتا ہے اور جس کے وجہ سے inflammation ہوتا ہے for example mainly bacteria reducing the number of the microbes to an irreducible number تو اس کے ساتھ ساتھ ایس سیپٹیک انوارمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم microorganism کو ایک ماہول میں رہنے دینا اس سیپٹیک انوارمنٹ کہلاتا ہے some total of the effort to keep the patient environment free from the contamination and the patient free from the colonization تو ایک نرس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ انوارمنٹ کو microorganism free رکھنا تاکہ پیشنٹ کو کسی میکرو ارگنزم کی infection کا خطرہ نہ ہو یا کسی وانٹ کو expose جب میکرو ارگنزم کو expose ہو تو اس کو contamination گندہ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو یہ ایک نرس کا کام ہے کہ وہ اپنے انوارمنٹ کو بالکل free of میکرو ارگنزم رکھے اور یہ چپٹر اس لئے ہم پڑتے ہیں کہ ایک نرس کو پاتا چلے کہ کون سے میکرو ارگنزم کون سے infection یا inflammation cast کر سکتے ہیں ڈیاغرام یہی بتایا جا رہا ہے کہ free from the disease germs sterilized having no harmful substances اور bacteria تو اسیپٹیک انوارمنٹ کا یہی مطلب ہے کہ disease cast کرنے والی میکرو ارگنزم نہ ہو یعنی کہ انوارمنٹ بلکل sterilized ہو یعنی کہ pathogen free انوارمنٹ ہو آگے ہمارے پاس ہے concept of a sepsis کیا concept is a sepsis کا The nurse effort to minimize the onset and spread infection are based on the principle of the septic technique تو نرس کا کیا efforts ہوں گے یا نرس کا کیا رولے کہ جو disease cast کرنے والی میکرو ارگنزم ہوتے ہیں ان کو prevent کر سکے اسی طرح کچھ خاص principle کچھ techniques ہوتے ہیں نرس کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ جان سکے کہ کس طرح جو infection chain ہوتا ہے میکرو ارگنزم کا اس کو توڑ سکے اس کو prevent کر سکے اسیپٹیک technique is in effort to keep the client is free from the exposure to the infection causing pathogen is possible تو اسیپٹیک technique یا پروسس کا یہ ہی مطلب ہوتے ہیں کہ نرس کی یہ effort ہوتے ہیں کہ میں infection causing والی pathogen کو کم سے کم یعنی کہ انوارمنٹ میں نہ رہنے دوں یا انوارمنٹ کو اسے بلکل freer رکھوں اس کے لئے اپنے ساتھ ایک امسی کیوز نوٹ کر لے کہ sepsis is a body inflammatory response to which of the following condition sepsis ہمارے پاس body inflammatory response inflammation ہوتا ہے اس میں کونسی condition کو number one option a bacterial option b hospital acquired disease option c all of the above option d non of the above ہمارے پاس option آتا ہے bacterial 90% ہمارے پاس جو sepsis ہوتا ہے inflammatory response ہوتا ہے وہ bacterial کو ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لے types of the asepsis جیسے کہ ہم یہ objective میں پڑھاتا کہ types ہم پڑھنے والے ہیں یہ بھی important ہے ہمارے پاس two types medical asepsis and surgical asepsis نام سے زیار ہوتا ہے medical asepsis میں سارا وہ procedure آتا ہے جو ہم سارا medical field میں یعنی کہ پوری hospital میں ہم aseptic environment کو provide کرتے ہیں microorganism free environment کو provide کرتے ہیں پر کسی بھی hospital کے وارڈ میں چاہے وہ گائنی ہو چاہے وہ امرجنسی ہو اوٹی ہو فیٹس آسیلیشن ہو چسٹ وارڈ ہو تو وہاں پر جو بھی سپائے کی جاتی ہے یا جو بھی microorganism free environment پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم میڈیکل اسپسسس ٹائپس کو استعمال کرتے ہیں پر ایکزمپل ہر صوبہ اسیڈ استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک وارڈ میں تاکہ کوئی بھی microorganism اگر وہاں پر ہو تو وہ اسے کل کر سکے اس کے علاوہ ہم گلوز کو استعمال کر سکتے ہیں ہیڈروجن پروکسائیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک انسیکیوز بھی ہے کہ اسیپٹک انوارمنٹ کیلئے اسیپٹک وونٹ پر ہم کیا ڈالتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں میڈروجنز میں فریڈ مارمنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے پوری سٹاپ میں سرجکل اسپس میں سرجکل کیا حوالے سے اوٹی آپریشن ٹیٹر مائنر اوٹی میجر اوٹی جو ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہرڈ سرجریز ہوتے ہیں یا گائنی کی جو سرجریز ہوتے ہیں تو اس میں جو ایکوئیمنٹس استعمال کی جاتے ہیں یا اس میں جو گاؤنز یا اس میں جو گلوز استعمال کی جاتے ہیں تو ان کو سٹریلائز کرنا ان انسٹرومنٹس کو چاہے وہ پورسیپس ہو چاہے وہ سیزر ہو بلیڈز ہو تو ان سارے چیزوں کو ایک خاص آٹوکلیو ماشین میں اسٹریلائزی ماشین میں رکھا جاتا ہے تاکہ بلکل میکو ارگنزم کا کوئی چانس ہی نہ رہے تو اس میں ہم یہ سرجکل اسپس میں پروسیجر کرتے ہیں یہاں پر ڈیٹیل میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں میڈیکل اسپسس کو اور سرجکل کو بھی میڈیکل اسپسس اس کلیننگ ٹیکنیکس میں نے آپ کو لوگوں کو پہلے بتایا کہ اس میں ہم سیمپل سا کلیننگ پروسیجر کلیننگ پروسیس کرتے ہیں پوری ہسپیٹل ہم خیال رکھتے ہیں کہ وہاں پر میکو ارگنزم نہ رہے ایک دوسرے سے ٹرانس پر نہ ہو ہسپیٹل ایکوائر ڈیزیز جو ہوتا ہے جو ہسپیٹل میں ایک ڈیزیز کے ساتھ جب بندہ گیا ہوتا ہے تو اس ہسپیٹل میں اگر سپائی نہ ہو یا میڈیکل اسپسس اس انوارمنٹ نہ ہو تو پھر وہ دوسری ڈیزیز کے ساتھ گر آتا ہے تو اس کو ہم ایکوائر ڈیزیز بھی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ سرجکل اسپسس میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹرائل ٹیکنیک ہوتا ہے جس میں آپ نے کمکلیٹلی میکوائر ڈیزیز کو ریموو کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیگرام میں بھی اسپیٹل کے گیا ہے میڈیکل اسپسس کو اور سرجکل میڈیکل میں پر ایزیم پر آم طور پر سوپس اس کے علاوہ ایسیڈز گلاوز کو استعمال کرنا پیوڈین کا استعمال کرنا ہائیڈوجین پر اکسائیڈ کا استعمال کرنا تو اس کے علاوہ سرجکل اسپسس میں کیا ہوتا ہے کہ سرجکل کے ساتھ ریلیٹڈ انسٹرومنٹ کو آپ نے بلکل میکوائرگنزم فری انوارمنٹ آپ نے دینا ہے سرجکل کسی بھی سرجکل کے لئے چاہے وہ مائنر روٹی میں ہو یا میجر روٹی میں میڈیکل اسپسس یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے آگے ہمیں اس کے پرینسپل پر پڑھنے والے ہیں ڈیپینیشن میئردی یوز تو پریویند سپریڈ آف دی آرگنزم پروم پلیس ٹو پلیس تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا میکوائرگنزم کو سٹاپ کرنا اس کا ٹرانسپر نہیں ہونے دینا میڈیکل اسپسس کہلاتا ہے آل دی مائیر دی ایم ایڈ دی روڈیوسنگ دی نمبر سپریڈ آف دی میکوائرگنزم تو ایک نرس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک میکوائرگنزم میکوائرگنزم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپر نہ ہو اور اسے پریوینٹ کر سکے ڈیلی روٹین کیر دی نرس کیر بیسک میڈیکل اسپٹک ٹیکنیک ٹو بریک دی انفیکشن چینہ تو ڈیورنگ ڈیورٹی نرس کیا کرتا ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے ٹکسنک اپلائی کریں کہ اسپٹک انوارمنٹ پروائیٹ کریں پیشنٹ کو وارڈ میں تاکہ وہ جو انفیکشن چین ہوتا ہے میکوائرگنزم کا اس کو بریک کر سکے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میکوائرگنزم کا ٹراب کریں فار اگزامپل میڈیکل اسپٹک ٹیکنینگ ڈی کلائنٹ بیٹ عاموما جب آپ کی جوٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو نرس کیا کرتی ہے سارے بیڈوں کی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں بیڈ لائنجن جیسے کہتے ہیں ڈیلی ہینڈ واشنگ کرتے ہیں بیڈ ٹیکنیک سے اینڈ روٹین انوارمنٹ کلیننگ تو اس طرح کے وارڈ میں وائٹ بوائز ہوتے ہیں جو کلیننگ کرتے ہیں وارڈ کے تو یہ ڈیلی روٹین ڈیلی بیس پر ہوتا ہے تو نرس کی کام ہے کہ بیڈ لائنج جو ہے اس کو چینج کرنا ڈیلی روٹین ڈیلی بیس پر میڈیکل اسپسز کنٹینیو ہے لو دی آئیسولیشن ٹیکنیک اس اپروپریٹ تو میڈیکل اسپسز میں چینج کو بریک کرنے کے لئے آئیسولیشن ٹیکنیک بھی کام کیا جاتا ہے پہر ایسولیٹ کیا جاتا تھا یعنی کہ سالہی دیارو روم دیا جاتا تھا چیسٹ وارڈ میں چیسٹ یا کسی بھی ٹی بی پیشن کو اگر ٹی بی ہوتا تو پھر اُس کو آئسولیٹ کیا جاتا یا چیسٹ وارڈ میں چائلد کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی انفیکشن کو بریک کرنے کے لئے بہت ایمپورٹن سٹیپ ہے کلائنٹ ویڈ ہائی سسسٹیبل تو انفیکشن ریکوائیڈ سپیشل پریکاورشن تو پریوین ایسفیشن تو پیتو جانزہ تو کچھ اس طرح کے پیشن ہوتے ہیں جس کا ایمیون سسٹرم بہت ویگ ہوتا ہے اور وہ ہائی سسسٹیبل ہوتا ہے حساس ہوتا ہے کسی بھی انفیکشن کو تو آپ نے اس کا زیادہ کیر رکھنا ہے ان میڈیکل ایسف سے ان ایریا اور آپ جانزہ ہوتا ہے کنٹیمنیٹیٹھ اونلی اگر وہاں پر پیتو جانزہ ہوتا ہے فر ایکزامپل یوز بیڈ پین فلور اینڈ ویڈ پیس اف دی گاز تو میڈیکل ایسف سے انفیکشن میں وہ سارے اوپجیکٹ کنٹیمنیٹر تصور کی جائیں گے اگر وہاں پر پیتو جانزہ کانٹیننگ چیزی ہو فر ایکزامپل بیڈ پین بیڈ پین جو پیسیز کے لئے وہ پیشنٹ جو باتروم نہیں جا سکتے تو پین کو استعمال کیا جاتا ہے یا پیتوچن کانٹیننگ فلور اگر اس کی صفائی صحیح طریقی سینہ کی گئی ہو یا ویڈ پیس آف دی گاز یا کوئی بھی کلوٹس جو ویڈ ہو یعنی کہ جس میں وارٹ کانٹیننگ سپٹانز ہو تو یہ سارے چیزیں کانٹیمنیٹیڈ کے ذریعہ بن سکتی ہے میڈیکل ایسیپسز یا میڈیکل وارڈ میں میڈیکل ایسیپسز کے لئے کونسی چیزی بنائی ہے نمبر نرس کو پتا ہونا چاہی ہے نواتی något ڈرٹی کونسی چیزی دیرٹی ہے نواتی چیزی کلین کونسی چیزی بلکل کلین ہے اسیپٹیک انوارمنٹ ہے نوات سٹرائیل کونسی انسٹرومنٹ بلکل سٹرائل ہے یعنی کہ پر اضامل جو وانٹ آپن کے لئے یا سرجکلے جو انسٹرومنٹ استعمال کی جاتے چاہیے وہ فرسیپ ہو سیزرز ہو یا بلیڈز وغیر ہو تو وہ سٹریل ہے یا نہیں کیپ اس کانڈیشن سپریٹ کونس چیزیں یہ ساری جو چیزیں ان کو سپریٹ کر رکھنا ہے تاکہ ایک دوسری میں میک اوگانیزم ٹرانس پڑھنا ہو اس کے لئے ریمیڈی کانٹیمینیشن امیڈیٹلی اگر کوئی کانٹیمینیشن کوئی گندگی بھی یا نوان سٹریل انوارمنٹ بھی ہو تو پھر جلدی اسے ٹیک کیا جائے آگے جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سکن ہماری ایمیون سسٹم میں بہت اہم روح کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی میک اکنیزم جب انٹر ہوتا ہے تو وہ سکن کے ذریعے میں انٹر ہوتے ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ first line of the defense system ہے یعنی کہ اس کی ذرے first ہمارے body میں entry mechanism کی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی بھی worn ہو یا کوئی بھی cut ہو skin میں تو easily microbes اندر جا سکتا رہے ہیں penetrate کر سکتا ہے even though intact skin is a good barrier اگر skin healthy ہو intact ہو تو پھر تو good barrier ہے against microbes contamination a patient can become colonized with microbes if they appropriate precautions are not taken اگر patient اپنی آپ کا صحیح خیال نہ رکھتا ہو تو پھر اس skin کے ذریعے microganism اندر اندری کر سکتی ہے یعنی کہ پوٹر آب اندری کی ذریعے all the body fluids from any patient is considered contaminated اگر کوئی patient کو کوئی infection ہو for example mainly tb tuberculosis تو اس کی جو fluid ہوتے ہیں موز سے جو fluid نکلتے ہیں یا اس کی جو skin سے نکلتے ہیں تو اس سے دوسری patient یا دوسری person infected ہو سکتے ہیں تو اس لئے nurse اور دوسری patient جو وارڈ میں ہوتے ہیں اس کو face mask پہنایا جاتا ہے the healthcare team and the environment can be source of the contamination for the patient وارڈ میں بہت سے patient پڑے ہوتے ہیں تو اگر healthcare team ایک ایک patient کو آپ نے assess کرنا ہے اس کا data history لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کو کونسا infection ہے اور کونسی دوسری patient ایسے infected ہو سکتے ہیں choose the barrier appropriate for the infection process جب آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وارڈ میں یہ infected person ہے تو آپ نے رکتام کیلئے اچھے اقدامات لینے ہیں تاکہ دوسری patient میں ڈیزیز ٹرانسپر نہ ہو isolate the disease not the patient تو آپ نے ڈیزیز کو ختم کرنا ہے ڈیزیز کو آئیسولیٹ کرنا ہے بکوز اگر آپ نے ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کر بھی لی تو دوسری patient کا انفیکشن کا ذریہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ڈیزیز کے رکتام کی تو آپ نے پوری میکو اگرینیزم کو ٹرانسپر ہونے سے بچایا ہے پوری وارڈ میں کمپونٹس اپ دی مینٹینی میدیکل اچھے پسیز تو کون کون سے پارٹ سے میدیکل اچھے پسیز کے جیسے ہم میکو اگرینزم free environment بنا سکتے ہیں نمبر وان ہند واشینگ نمبر تو ایتیلائزنگ گلوز گونز ڈیزیز 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 ڈیزی جیسے ہم میڈیکل اسپسز یعنی که میک اگرانزم Formula بنا سکتے ہیں نورربلی سرجیقل اسپسزぁ ڈےوبنیشن جیسا کہ ہم نے پڑھا میڈیکل اسپسز کو ابھی ہم 제일ی کل اسپسز کو بھی پڑھنے والے ہیں سٹیرائیل ٹکMac Salon سکنیکگ اس عرضھی جم وزارہ ہمارنا کن investigate جس میں کمپلیٹلیؤنیٹ جنگ اپنے پھضائی لیں وہ آپ کے اسپری زیادے ہیں کیونکہ یہ بہت ایزیلی ٹرانسپر ہو سکتا ہے کسی بھی انفیکشن میکو اگرینزم کی ذریعے ایک پرسن سے دوسری پرسن میں تو آپ نے جیسے کی سرجی میں جو ہم سرجکل جو پروسیس کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا یا کسی بھی میکو اگرینزم کا نہ ہونا بہت ضرور ہے بکوز ایزیلی تھرو بلڈ ہمارے بوڈی میں اندر جا سکتا ہے وہ پیتو جان اور انفیکشن انپلیمیشن کاس کر سکتا ہے ریفرس ٹو دی پروسیجر یوز تو کیپ دی ایزیلی 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 میکو اگرینزم سے وہ روم وہ اپریشن ٹیٹر اوڈی جہاں پر سرجی کرتے ہیں تو وہاں پر جو اپجیکٹ استعمال کرتے ہیں انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں یا وہ جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی سٹیرائے رکھنا ہے بہت ضرور ہے تو سارے میکو اگرینزم سے فری انوارمنٹ ہونے چاہیے وہ اپریشن اوڈی اپریشن ٹیٹر ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل ایسی پسیز اور سرجی کرلی ایسی پسیز میں یہی ڈیپرینٹ ہوتا ہے کہ سرجی کرلی ایسی پسیز میں کمپلیٹلی ہندیڈ پرسن میکو اگرینزم کا ریمول ہونا ضروری ہوتا ہے اور میڈیکل ایسی پسیز میں کچھ میکو اگرینزم ہو بھی سکتے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں سکتے لیکن سرجی کرلی ایسی پسیز میں ہندیڈ پرسنٹ ریمول ہونا ضروری ہے دیس ٹیکنیک کین بی پریکچیز بائی نرسز ان دی اور یعنی کیاپریٹنگ روم جہاں پر سرجی کرلی انسیزن ہوتا ہے یا سرکمز ہوتا ہے یا انسیزن ڈیلیوریز ہوتا ہے ایٹ دی بیٹ سائیڈ ایٹ دی انسیرٹنگ آئیو اور یونیری کتیٹر تو یہ ٹیکنیک سے اسٹریال ٹیکنیک کس سے استعمال ہوتا ہے ہمیں نرس استعمال کرتے ہیں کام پر آپریشن تیٹر میں یا آپریٹنگ روڈ میں جہاں پر سرجیکل انسیزن ہوتا ہے یا ڈیلیوریز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سرکمز ہوتے ہیں اور یا انسیرٹنگ آئیوی یا یونیری جو کتیٹر ہم پاس کرتے ہیں جب یورین بلوک ہوتا ہے تو اس لئے ہم ایسی نرس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سیپٹنگ انورمنٹ میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں ری اپلائنگ سٹرائل دریسنگ یا اگر کسی دریسنگ کی ضرور ہے تو کسی وان کو اور ریپیرنگ کے لئے تو کسی سٹرائل انسٹرومنٹ اور سپلائے ہیں تو آپریشن تیٹر میں اوٹی وغیرہ میں سارا کچھ ہی جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں تو نرس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سٹرائل ہے اور کس طرح سٹرائل رکھنے ہیں تو اس نرس یہ نرس کی جوٹی ہے تو سرجکل ایس 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 میں یا سرجک کی دوران اگر کوئی اوبجیکٹ نون سٹرائل ہے اگر دوسرے نون سٹرائل اوبجیکٹ کو آپ نے ترچ کیا تو پھر وہ بھی کنٹرمنٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے علیدہ رکھنا ہے کنٹرمنٹ اوبجیکٹ کو اور نون کنٹرمنٹ اوبجیکٹ کو اگر اس طرح ایس میں بھی اگر کوئی پنان Іسٹرائل جوٹی ہے تو اس کی ذریعے وہ میروکوئرگنزم آپ کے ہاتھ سے ٹرانسپر ہوسکتا ہے دورین سرجری میں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے سٹرائلٹی کا یا جو انسٹرائل اگر ایس پر اگر آپ نے کوئی سٹرائل چیز رکھلا تو تو اس کو بھی آپ نے کنٹمینیٹ کیا تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے نرس ورگنگ ویسٹرائیڈ فیلڈ اور ویسٹرائیڈ ایکویمنٹ مست اندرسٹیننگ در دیس اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ اوٹی میں دورنگ سرجری کام کرتے ہیں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اسٹرائیڈ فیلڈ کا رکھنا ہے تشریل ہوتا ہے جہاں پر سرجری ہوتی ہے ایک خاص گھر ہوتی ہے جو سرجری ہوتی ہے تو وہ سٹرائیٰ ہوتا ہے وہ انوارمنٹ در کوپلیٹ میکفینیزم فری انوارمنٹ در کوپنی آنے اگر اکر اگر آپ نسٹرائیٰ ویسٹرائیڈ چیزوں کو پتہ ہوئے اگر آپ کو چاہیے کونسی چیزی نون سٹرائیل گا ہے کونسی چیز نہیں۔ اس کے لئے کون سٹرائیلو میں چاہیے سرججل نون سٹرائیل گا ہے کونس چیز سٹریل ہونی چاہیے کونس چیز سٹریل نہیں ہے آپ نے دونوں چیزوں کو سٹریل نون سٹریل کو علیدہ رکھنا ہے ریمنی کنٹرمینیشن امیڈیٹلی اگر کوئی چیز سٹریل ہے کنٹرمینیشن ہے تو آپ نے اس کو سٹریل رکھنا ہے یعنی کہ سابسطرہ دوبارہ کرنا ہے